آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آپ نے تھمنیل دیکھ لیا ہوگا تو آپ کو پتا ہو گیا ہوگا کہ ہم بات کرنے والے ہیں ای سی آر اینڈ ای سی نار پاسپورٹ کے بارے میں تو کیا ای سی نار پاسپورٹ صرف اور صرف سعودی عرب میں جو کام کرتے ہیں یا پھر جو سعودی عرب کام کرنے کے لیے جانے والے ہیں صرف ان کے لیے جروری ہے اس طریقے کی کافی ساری کمنٹس میسیج واتس اپ پہ آئے ہیں میرے پاس تو میں آج اسی ٹاپک کو لے کر یہاں پر آپ سبی کے سامنے یہ سارے جو بھی سوالات ہیں میں انہیں یہاں پر آپ کے مند سے دور کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ای سی آر پاسپورٹ کیا ہے اور ای سی نار پاسپورٹ کیا ہے اس میں آپ کو کیا ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے اگر آپ ای سی آر سے ای سی نار کروانے کے لیے جاتے ہیں تب آپ کو یہاں پر کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے اگر آپ انڈیا سے باہر ہیں تو اگر آپ انڈیا کے اندر ہیں تب آپ کو وہاں پر کن ڈاکومنٹس کی ضرورت پل سکتی ہے تو یہ ساری ٹاپک پر آج ہم بات کرنے والے اور آپ کو بتانے والے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں سارے ڈاؤٹس کیلئر ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ سل جائے گا کہ ایسی آر اینڈ ایسی نار میں کیا فرق ہے تو یہاں پر ایک سیدھی سی بات ہے کہ ایسی نار پاسپورٹ جو ہے وہ کسی ایک پارٹیکولر کنٹری کے لیے انڈیا گورنمنٹ نے نہیں لانچ کیا ہے بلکہ آپ کو اگر انڈیا سے آؤٹ آف کنٹری کہیں پر بھی جانا ہے تب آپ کو ایسی نار کروانا ہی پڑے گا پاسپورٹ اب ایسی آر کا مطلب یہ ہے کہ ایمیگریشن چیک ریکوائر اگر آپ کا پاسپورٹ ایسی آر ہے تب آپ کا پاسپورٹ جائے گا ایمیگریشن آفیسر کے پاسپورٹ میں ایسی نار پاسپورٹ ہے تو وہاں پر ایسی نار کا مطلب یہ ہے کہ ایمیگریشن چیک نار ریکوائر یعنی کہ آپ کے پاسپورٹ پر بیجا اسٹم ہوگا اور آپ ٹکٹ لیں گے کہیں پر بھی آپ جا سکتے ہیں آپ کا پاسپورٹ ایسی نار کے لیے ایمیگریشن کے لیے نہیں جائے گا تو یہاں پر آپ کو یہ پندرہ سے بیس دن کا جو ٹائم لگتا ہے ایمیگریشن کے لیے وہ ٹائم بچ جاتا ہے اور ایمیگریشن آفیسر سے جو آپ کو سرٹیفیکٹ لینا ہوتا ہے کلیرنس سرٹیفیکٹ اس کی بھی جرورت یہاں پر نہیں پڑتی ہے تو اگر آپ انڈیا میں ہیں تو اگر آپ پاسپورٹ بنوانے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر آپ کے پاسپورٹ ہے تو آپ ایسی نار کے لیے کیا ڈاکومنٹ یوج کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو سب سے پہلی بات آتی وہ آتی ہے سرٹیفیکٹ کی اگر آپ اسکول میں گئے ہیں دس تک یا پھر انٹر کیے ہیں تب وہاں پر آپ کی مارکٹ لگ جائے گی آپ کے پاسپورٹ کو ایسی نار کرانے کے لیے اگر آپ کے پاس میں یہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں تب یہاں پر دوسرا نمبر آتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کے لیے جو ایسی نار کروانا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے اگر آپ انکم ٹیکس فائل کرتے ہیں یا پھر انکم ٹیکس سبمیٹ کرتے ہیں اس کی ایک اسٹیٹمنٹ چاہیے انکم ٹیکس آفیسر سے آپ اس کی اسٹامپ کروائیں گے تب آپ وہاں پر جا کر اسے سبمیٹ کر سکتے ہیں اپنے پاسپورٹ کو اس سینار کرانے کے لیے اگر آپ کے پاس میں یہ دونوں چیز نہیں ہیں اور آپ انڈیا سے باہر ہیں کسی بھی کنٹری میں کوئیت، قطر، سعودی، دوبائی، امریکہ، لندن کسی بھی کنٹری میں ہیں اور آپ وہاں پر تین سال پورے کر لیے ہیں یا پھر آپ کا ایک ہزار دن وہاں پر پورا ہو گیا ہے تب آپ اس پاسپورٹ کو بہت ہی آسانی سے وہیں پر اسی کنٹری میں رہ کر اس سینار کروا سکتے ہیں تب یہاں پر آپ کے لیے ایک اچھا سا آپسنس یہ آتا ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹ کو اس سینار کرونے کے ساتھ ساتھ میں وہاں پر ایک آپسنس ہوتا ہے رینیو کا تو وہاں پر آپ رینیو بھی کروا سکتے ہیں اور اس کی جو فیس ہے وہ سعودی عرب میں 333 یا پھر 34 ریالے بس اتنی ہی فیس ہے اس میں آپ کا پاسپورٹ رینیو بھی ہو جائے گا اور آپ کا پاسپورٹ اس سینار بھی ہو جائے گا اس میں اگر آپ ڈاریکٹ ایم بیسی کے پاس میں جاتے ہیں تب آپ کو پندرہ دن کا ٹائم لگے گا لیکن اگر آپ کسی ایجنٹ کے تھرو میں جاتے ہیں تب وہاں پر آپ کے لیے دو سے تین مہینے کا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ ایم بیسی اس ٹائم پر کسی بھی آؤٹ آف سائیڈ سے جو بھی پاسپورٹ آ رہے ہیں اس سینار کے لیے انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے اور اسے اس سینار نہیں کرتی ہے مجھے امید ہے آپ سبھی کو اس سینار اور اس سی آر کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا تو چلیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاسپورٹ رینیو ہے ریڈی ہے آپ نے کمپلیٹ کروا لیا ہے تو آپ کس طریقے سے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ اس سینار ہے یا پھر اس سی آر ہے تو چلیے یہاں پر ایک اسٹامپ ہوتی ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاسپورٹ پر کسی بھی پیج پر پاسپورٹ کے کسی بھی پیج پر ناٹا فرسٹ اینڈ لاشٹ پیج کسی بھی پیج پر آپ کے پاسپورٹ کے اندر کسی بھی پیج پر اگر اس طریقے کی اسٹامپ ہے تو آپ کا پاسپورٹ اس سی آر ہے تو چلیے ہم آپ کو لکھا دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر ساف ساف لکھا گیا ہے اس اسٹام پر ایمی گریشن چیک ریکوائیڈ ای سی آر ایکسیپٹ فار بنگلہ دیس پاکستان اینڈ آل کنٹریز ان یوروپ ایکسکلیوڈنگ کامن بیلت آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ سی ٹی ایس نارتھ امریکہ جاپان نیو جیلینڈ آسٹریلیا ساؤتھ کوریا ساؤتھ افریقہ سنگاپور اینڈ تھائی لینڈ تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر باقی نیچے کچھ بھی نہیں یہ جس آفیس سے آپ نے بنوائے ہیں وہاں کی مہر ہوگی وہاں کے عدیشک کی مہر ہوگی وہاں کے پاسپورٹ منیجر کی مہر لگی ہے اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو اگر اس طریقے کی مہر آپ کے پاسپورٹ میں کہیں پر بھی ناٹا فرسٹ اینڈ لاشٹ پیج کہیں پر بھی اگر آپ کے پاسپورٹ پر اس طریقے کی مہر آپ کو نظر آتی ہے اس طریقے کی اسٹامپ نظر آتی ہے تب وہ آپ کا پاسپورٹ ای سی آر ہے اگر آپ کے پاسپورٹ میں اس طریقے کی کوئی بھی اسٹمپ نہیں یا پھر مور نہیں ہے تب وہ آپ کا پاسپورٹ ایسی نار ہے مجھے امید ہے آپ سب کو ایسی آر اینڈ ایسی نار کے بارے میں صحیح طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے اور کس طریقے سے آپ اسے چینج کروا سکتے ہیں